داستان مجاہد از نصیم حجازی سابرا سورج کئی بار مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوا چاند نے اپنے مہینے بھر کا سفر ہزاروں بار تیہ کیا ستارے لاکھوں بار رات کی تاریکی میں چمکے اور صبح کی روشنی میں غائب ہو گئے ابن آدم کے باغ میں کئی بار بہار اور خزانے اپنا اپنا رنگ جمعیا جنت سے نکالے ہوئے انسان کی نئی بستی ایک ایسی رزمگاہ تھی جس میں فطرت کے مختلف اناثر ہمیشہ برسرے پیکار رہے ترہ ترہ کے انقلابات آئے تہذیب و تمدن نے کئی چولے بدلے ہزاروں قومیں کارے مزلت سے اٹھیں اور آندھی اور بگولہ بن کر ساری دنیا پر چھا گئیں لیکن قانون فطرت میں کمال اور زوال کا رشتہ ایسا مضبوط ہے کہ کسی کو بھی ثبات نہیں وہ قومیں جو تلواروں کے سائے میں فتح کے نکارے بجاتی ہوئی اٹھیں تاؤس اور رباب کی تانوں میں مدھوش ہو کر سو گئیں کوئی اس نیل گون آسمان سے پوچھے جس کے وسیع سینے پر گزرے ہوئے زمانے کی ہزاروں داستانیں نقش ہیں جس نے قوموں کو بنتے اور بگڑتے دیکھا ہے جس نے بڑے بڑے جابر بادشاہوں کو تاج و تخت سے محروم ہو کر گداؤں کا لباس پہنتے اور گداؤں کو اپنے سر پر تاج رکھتے دیکھا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ان داستانوں کے بار بار دہرائے جانے سے کچھ بے نیاز ہو گیا ہو لیکن ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ سہرہ نشینان عرب کی ترقی اور تنزلی کی طویل داستان میں جو روائے مسکون کی تمام داستانوں سے مختلف ہے اسے ابھی تک یاد ہوگی اگر جس داستان کا کوئی حصہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں لیکن اس وقت ہمارے سامنے اس کا وہ رنگین باب ہے جبکہ مغرب و مشرق کی وادیاں پہاڑ اور سہرہ مسلمانوں کے سمندے اقبال کے قدم چوم رہے تھے اور ان کی خارہ شگاف تلواروں کے سامنے ایران اور رومہ کے سلطان آجز آ چکے تھے یہ وہ زمانہ تھا جبکہ ترکستان اندلس اور ہندوستان کی سرزمین مسلمانوں کو قوت تسخیر کے امتحان کی دعوت دے رہی تھی بسرہ سے کوئی بیس میل کے فاصلے پر سرسبز و شاداب نخلستان کے درمیان ایک چھوٹی سی بستی تھی جس کے ایک سیدھے سادھے مکان کے سہن میں سابرا ایک ادھیڑ عمر کی عورت اثر کی نماز پڑھ رہی تھی دوسرے تین بچے کھیل کود میں مصروف تھے دو لڑکے اور ایک لڑکی لڑکوں نے ہاتھوں میں لکڑی کی دو چھوٹی چھوٹی چھڑیاں پکڑی ہوئی تھی لڑکی غور سے ان کی حرکات کا معاینہ کر رہی تھی بڑے لڑکے نے چھڑی گھوماتے ہوئے چھوٹے کی طرف دیکھا اور کہا دیکھو نعیم میری تلوار چھوٹے لڑکے نے بھی اپنی چھڑی گھومائی اور کہا میرے پاس بھی تلوار ہے آؤ ہم جنگ کریں تم رو پڑھوگے چھوٹے لڑکے نے جواب دیا تو پھر آؤ بڑے نے تن کر کہا معصوم بچے ایک دوسرے پر وار کرنے لگے اور لڑکی قدر پریشان ہو کر یہ تماشا دیکھنے لگی اس لڑکی کا نام عزرا تھا چھوٹے لڑکے کا نام نعیم اور بڑے کا نام عبداللہ تھا عبداللہ نعیم سے تین سال بڑا تھا اس کے ہونٹوں پر مسکراہت کھیل رہی تھی لیکن نعیم کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ واقعی میدان کارزار میں کھڑا ہے نعیم وار کرتا اور عبداللہ متانت سے روکتا اچانک نعیم کی چھڑی اس کے بازو پر لگی عبداللہ نے قدر غصے سے آ کر وار کیا اب نعیم کی کلائی پر چوٹ لگی اور اس کے ہاتھ سے چھڑی گر پڑی عبداللہ نے کہا دیکھو اب رونا مت میں نہیں تم رو پڑھو گے نعیم نے غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے جواب دیا اور زمین سے ایک ڈھیلا اٹھا کر عبداللہ کے ماتھے پر دے مارا اس کے بعد اس نے اپنی چھڑی اٹھا لی اور گھر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا عبداللہ بھی سر سے ہلاتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا لیکن اتنی دیر میں نعیم سابرہ کی گود میں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا امی بھائی مارتا ہے اس نے کہا عبداللہ غصے سے ہونٹ کٹ رہا تھا لیکن ماں کو دیکھ کر خاموش ہو گیا ماں نے پوچھا عبداللہ کیا بات ہے پتھر مارا ہے تم لڑے کیوں تھے بیٹا سابرہ نے نعیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا ہم تلواروں سے جنگ کر رہے تھے اس نے میرا ہاتھ توڑ دیا پھر میں نے بھی بطلہ لے لیا تلواروں سے تلواریں تم کہاں سے لائے یہ دیکھو امی نعیم نے اپنی چھڑی دکھاتے ہوئے کہا یہ لکڑی کی ہے لیکن مجھے لوہے کی تلوار چاہیے لے دو نا میں جہاد پر جاؤں گا کمسن بیٹے کے مو سے جہاد کا لفظ سننے کی خوشی وہی مائیں جان سکتی ہیں جو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لوری دیتے وقت یہ گایا کرتی تھی اے رب کعبہ میرا یہ لال مجاہد بنے اور تیرے محبوب کے لگائے ہوئے درخت کو جوانی کے خون سے سیراب کرے نعیم کی زبان سے تلوار اور جہاد کے الفاظ سن کر سابرہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور اس کے رگو ریشہ میں مسررت کی لہریں دوڑنے لگیں اس نے فرت ان بسات سے آنکھیں بند کر لی وہ ماضی اور حال کو فراموش کر چکی تھی اور تصور میں اپنے بیٹوں کو نوجوان مجاہدوں کے لباس میں خوبصورت گھوڑوں پر سوار میدان جنگ میں دیکھ رہی تھی وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کے لال دشمن کی صفوں کو چیرتے اور روندتے ہوئے جا رہے ہیں اور دشمن کے گھوڑے اور ہاتھی ان کے بے پناہ حملوں کی تاب نہ لاکر آگے بھاگ رہے ہیں اس کے نوجوان بیٹے ان کے تعاقب میں تھاٹے مارتے ہوئے دریاؤں میں گھوڑے ڈال رہے ہیں وہ دشمن کے نرغے میں کئی بار اٹھ اٹھ کر گرتے ہیں اور بلاخر زخموں سے نڈال ہو کر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں وہ دیکھ رہی ہے کہ جنت کی ہوریں ان کے لیے شراب تہور کے جام لیے کھڑی ہیں سابرہ نے انہا للہ و انہا علیہ راجعون پڑھا اور سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگی اے زمین و آسمان کے مالک جب مجاہدوں کی ماں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو میں کسی سے پیچھے نہ رہوں گی ان بچوں کو اس قابل بنا کے وہ اپنے آباؤ اجداد کی روایات کو قائم رکھ سکیں دعا کے بعد سابرہ اٹھی اور بچوں کو گلے لگا لیا انسانی زندگی کے ہزاروں واقعات ایسے ہیں جو اقل کی محدود چار دیواری سے گزر کر مملکت دل کی لا محدود وسطوں سے تعلق رکھتے ہیں ہم دنیا کے ہر واقعہ کو اقل کی قسوٹی پر پرکھیں تو ہمارے لیے بعض اوقات نہایت معمولی باتیں بھی تلسم بن کر رہ جاتی ہیں ہم دوسروں کے احساسات و جذبات کا اندازہ اپنے احساسات و جذبات سے کرتے ہیں اس لیے ان کی وہ حرکات جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں ہمارے لیے ایک معمہ بن جاتی ہیں آج کل کی ماں کو قرون اولہ کی ایک بہادر ماں کی تمنائیں اور دعائیں کس قدر عجیب معلوم ہوں گی اپنے جگر کے ٹکڑوں کو آگ اور خون میں کھیلتے ہوئے دیکھنے کی آرزو انہیں کس قدر بھیانک نظر آتی ہوگی اپنے بچوں کو بلی کا خوف دلا کر سلانے والی مائیں ان کے شیروں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے خواب کب دیکھتی ہوں گی ہمارے کالجوں ہوتلوں اور کہوہ خانوں میں بیٹھے نوجوانوں کا علم اور اکل پہاڑوں کی بلندی اور سمندر کی گہرائی کو خاطر میں نال آنے والے مجاہدوں کے دلوں کا راز کیسے جان سکتی ہے رباب کے تاروں کی جنبش کے سامنے لرز جانے والے نازک مزاج انسانوں کو تیروں اور نیزوں کے مقابلے میں ڈٹ جانے والے جوان مردوں کی داستانیں کس قدر حیرت ذا معلوم ہوں گی اپنے گھوصلے کے اردگر چکر لگانے والی چڑیاں اکاب کے انداز پرواز سے کس طرح واقف ہو سکتی ہیں سابرہ کا بچپن اور جوانی زندگی کے ناہموار ترین راستوں سے گزر چکے تھے اس کے رگو ریشہ میں عرب کے ان شہ سواروں کا خون تھا جو کفر اسلام کی وضائی جنگوں میں اپنی تلواروں کے جوہر دکھا چکے تھے ان کا دادا جنگ یرموک سے غازی بن کر لوٹا اور قادسیہ میں شہید ہوا وہ بچپن ہی سے غازی اور شہید کے الفاظ سے آشنا تھی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جب وہ اپنی توتلی زبان سے ابتدائی حروف ادا کرنے کی کوشش کیا کرتی تو اس کی ماں کا سکھلایا ہوا پہلا فکرہ اببہ غازی اور چند دنوں کے بعد کا سبق اببہ شہید تھا ایسے ماحول میں پرورش پانے کے بعد اس کی جوانی اور بڑھاپے سے ہر وہ توقع کی جا سکتی تھی جو ایک مسلمان فرض شناس عورت سے وابستہ کی جا سکتی ہے وہ بچپن میں عرب عورتوں کی شجاعت کے افثانے سنا کرتی تھی بیس سال کی عمر میں اس کی شادی عبد الرحمن کے ساتھ ہوئی نوجوان شہر ایک مجاہد کی تمام خوبیوں سے آراستہ تھا اور وفا شعار بیوی کی محبت اسے گھر کی چار دیواری میں بند کر دینے کی بجائے ہمیشہ جہاد کے لیے عبارتی رہی عبد الرحمن جب آخری مرتبہ جہاد پر روانہ ہوا تو اس وقت عبداللہ کی عمر تین سال اور نعیم کی عمر تین مہینے سے کچھ کم تھی عبد الرحمن نے عبداللہ کو اٹھا کر گلے لگا لیا اور نعیم کو سابرہ کی گوت سے لے کر پیار کیا چہرے پر قدر ملال کے آثار پیدا ہوئے لیکن فوراں ہی مسکرانے کی کوشش کی رفیق حیات کو میدان جنگ کی طرف رخصت ہوتا دیکھ کر سابرہ کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے توفان سا امڈ آیا لیکن اس نے اپنی آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسوں کو بہنے کی اجازت نہ دی عبد الرحمن نے کہا سابرہ مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر میں جنگ سے واپس نہ آیا تو میرے بیٹے میری تلواروں کو زنگ آلود نہ ہونے دیں گے آپ تسلی رکھیں سابرہ نے جواب دیا میرے لال کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے عبد الرحمن نے خدا حافظ کہہ کر گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھا سابرہ نے اس کے رخصت ہونے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر دعا کی اے زمین و آسمان کے مالک اسے ثابت قدم رکھنا ہو جب شوہر اور بیوی صورت اور سیرت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے لیے قابل رشک ہوں گے تو محبت کے جذبات کا کمال کی حد تک پہنچ جانا کوئی نئی بات نہیں بے شک سابرہ اور عبد الرحمن کا تعلق جسم اور روح کا تعلق تھا اور رخصت ہونے کے وقت لطیف جذبات کو اس طرح دبا لینا کسی حد تک عجیب معلوم ہوتا ہے لیکن وہ کون سا عظیم الشان مقصد تھا جس کے لیے لوگ دنیا کی تمام مخواہشات اور تمناوں کو قربان کر دیتے تھے وہ کون سا مقصد تھا جس نے تین سو تیرہ کو ایک ہزار کے مقابلہ میں کھڑا کیا تھا وہ کون سا جذبہ تھا جس نے مجاہدوں کو دریاؤں اور سمندروں میں کودنے تپتے ہوئے وسی سہراؤں کو عبور کرنے اور فلک بوس پہاڑوں کو روندنے کی قوت عطا کی تھی ان سوالات کا جواب ایک مجاہد ہی دے سکتا ہے عبد الرحمن کو رخصت ہوئے سات مہینے گزر چکے تھے اس بستی کے چار اور آدمی بھی اس کے ہمراہ گئے ایک دن عبد الرحمن کا ساتھی واپس آیا اور اونٹ سے اترتے ہی سابرہ کے گھر کی طرف بڑھا اس کے آتے ہی بہت سے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے کس نے عبد الرحمن کے متعلق پوچھا نووارد نے کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ سابرہ کے مکان میں داخل ہو گیا سابرہ نماز کے لیے وضو کر رہی تھی اسے دیکھ کر اٹھی نووارد آگے بڑھا اور چند قدم کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا سابرہ نے دھڑکتے ہوئے دل پر قابو پا کر پوچھا وہ نہیں آئے وہ شہید ہو گئے شہید زبط کے باوجود سابرہ کی آنکھوں سے آنسوں کے چند قطرے بہ نکلے نووارد نے کہا اپنے آخری لمحات میں جب وہ زخموں سے چور تھے انہوں نے یہ خط مجھے اپنے خون سے لکھ کر دیا تھا سابرہ میری آرزو پوری ہوئی اس وقت جبکہ میں زندگی کے آخری سانس پورے کر رہا ہوں میرے کانوں میں ایک عجیب راک گونج رہا ہے میری روح جسم کی قید سے آزاد ہو کر اس راک کی گہرائیوں میں کھو جانے کے لیے پھڑ پھڑا رہی ہے میں زخموں سے چور ہونے کے باوجود ایک فرحت سی محسوس کرتا ہوں میری روح ایک عبدی سرور کے سمندر میں غوتے کھا رہی ہے میں اس بسی کو چھوڑ کر ایک ایسی دنیا میں جا رہا ہوں جس کا ہر ذرہ اس دنیا کی تمام رنگینیاں اپنے پہلو میں لیے ہوئے ہیں میری موت پر آنسوں نہ بہانا میں اپنے مقصود کو پا چکا ہوں یہ خیال نہ کرنا کہ میں تم سے دور جا رہا ہوں ہم کسی دن ایسے مقام پر اکٹھے ہوں گے جو دائمی سرور کا مرکز ہے جہاں کی صبح شام سے اور بہار خزان سے آشنا نہیں یہ مقام اگرچہ چاند اور ستاروں سے کہیں بلند ہے مگر مرد مجاہد وہاں ایک ہی جست میں پہنچ سکتا ہے عبداللہ اور نعیم کو اس مقام پر پہنچ جانے کا راستہ دکھانا تمہارا فرض ہے میں تمہیں بہت کچھ لکھتا مگر میری روح جسم کی قید سے آزاد ہونے کے لیے بے قرار ہے میں آقا نامدار کے پاؤں چومنے کے لیے بیتاب ہوں میں تمہیں اپنی تلوار بھیج رہا ہوں بچوں کو اس کی قدر و قیمت بتانا جس طرح میرے لیے تمہیں ایک فرض شناس بیوی تھی میرے بچوں کے لیے ایک فرض شناس ماں بننا مامتہ کو اپنے ارادوں میں حائل نہ ہونے دینا انہیں یہ بتانا کہ مجاہد کی موت کے سامنے دنیا کی زندگی بے حقیقت اور ہیچ ہے تمہارا شوہر